موسیقی ناظرین کرام سب سے پہلے آپ سب کو ماہ سیام بہت 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 بارک ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر دیئے مہینہ مقدس مہینہ بھی اللہ ہے اس وقت ہمارے ملکی اور پوری دنیا کی صورتحال بدلی ہوئی ہے اور ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے ایک ایسا پیغام ہے جو ہر صورتحال میں ہمیں ایک اچھا مائسج دنیا کو دینے کی تعلیم دیتا ہے لہذا آج کے حالات میں جب ہر جانب سے علماء اور اہل دانش اور اہل فکر نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں رہنا چاہیے علماء کرام نے یہ بات کہی ہے تو ہمیں بھی اس بات کا دھیان لکھنا ہے کہ ہم ماہ رمضان کی تمام طرح عبادتیں اپنے گھروں میں رہ کر کس طرح بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں ہم رمضان میں وہ سارے کام انجام دیں گے جو ہمیشہ ہم انجام دیتے رہے تھے میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کسی عبادت پر ثباب میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے تراوی کی نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا قرآن کریم کی تراوت کی تو آج چونکہ ہم باہر نہیں نکر پا رہے ہیں اور اپنے گھروں میں ہیں تو ان کے ثباب میں کمی آگئی ہے ایسا قطع نہیں ہے ہم اسی جذبے کے ساتھ روزہ رکھیں گے روزہ کی پابندی کریں اسی جذبے کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تراوت کریں بلکہ اور بڑھ کر تراوت کریں ہمارے پاس کافی وقت تراوت کرنے کے لئے اور ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اس کے مفہوم کو سمجھیں اور رات کی تراوت کے نماز ہم یہ سوچ کر پڑھیں کہ خود ہمارے آقا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی تھی بہار اپنے نماز چند دنوں پڑھی لیکن پورا رمضان اپنے گھروں میں نماز پڑھی بلکہ پورے سال بھر آپ گھر میں نماز پڑھتے تھے تو تراوت کی نماز ہم اپنے گھروں میں جس طرح ہمارے لئے ممکن ہو ہم حافظ قرآن ہیں تو مکمل قرآن ختم کریں ہم جتنا قرآن یاد رکھتے ہیں اتنا قرآن پڑھیں اپنے گھر کی خواتین کو بچوں کو شامل کریں آج ہمارے لئے ایک اچھا موقع بھی پیدا ہوا ہے کہ ہم گھر کے اندر ایک دینی ماہور بنا رہے ہیں اور نمازوں کا تراویقہ اور تراوت کا احتمام کر رہے ہیں ایک بات اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی عظیمت کے اوپر عمل کریں یعنی اللہ نے جو عام احکام دی ہیں ان پر عمل کریں اسی طرح اللہ رب العالمین کو یہ بات بھی محبوب ہے کہ اللہ کی دیوی رخصتوں پر حمل کریں کیونکہ اس سے یہ اندادہ ہوتا ہے ہماری جانب سے کہ ہم کمزور بنتے ہیں اللہ کے آج جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور بہت سے کام ہم نہیں کر پائیں گے جو باہر نکل کے کرتے تھے اس موقع پر ہمارا یہ جذبہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند آئے گا کہ عبارہ الہہ ہم کمزور بنتے ہیں آپ کے سامنے اور اس جذبے کے ساتھ جب ہم عبادت کریں گے عمل کریں گے تو کیا پتا اللہ رب العالمین ہماری اس کیفیت کی وجہ سے ہمارے ثواب میں اور عجل میں اضافہ بھی کر سکتا ہے ایک بات اور میں آپ ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ ہم اور رمضان میں جو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے زکاة کی ادائیگی ہو فطرے کی ادائیگی ہو غریبوں کی خیرخواہی ہو خبرگیری ہو اپنے عائزہ اور اقارب کا خیال لکھنا ہو یہ سارے کام ہم آج بھی کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اور ہر ممکن طریقے سے ان کا تعاون ان کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اب جبکہ لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے ہم خود اپنے ذرائع سے ان تک پہنچ کر آج کے جدید ٹکنالوجی کے ذرائع استعمال کر کے ان تک پہنچ کر ہم ان عبادتوں کے سواب کو زیادہ بہتر طریقے پہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں آپ سبوں کو توفیق دے کہ ہم اس جذبے کے ساتھ رمضان مبارک کا استقبال کریں احتمام کریں عبادتیں کریں اور خوب اللہ سے مانگیں اللہ دنیا میں امن و امان قائم کر دے بلا اور مسئبت کو ڈال دے اور ساری دنیا والوں کے لئے اپنی بے پائیاں رحمت نازل فرما دے اللہ رب العالمین ہماری آپ کی عبادتوں کو قبول کریں اور خوب سے خوب عبادت کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین